بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک احمد بخش ایک طویل عرصہ مختلف عداروں میں استاد رہے سینکڑ و شاگرد ہیں جن کی عمریں پچاس برسوں سے اوپر اور بڑے عہدوں پر فائز ہیں لیکن آج بھی ان کے گھٹنوں کو شو کر فخر محسوس کرتے ہیں ایک دوست کا کہنا ہے کہ ہماری اولاد جوان ہے لیکن استاد کے سامنے بات کرنے کا ہمیں آج بھی یارہ نہیں یہی نئی نصر بڑوں کے احترام اور رشتوں کے تقدس سے محروم ہوتی جا رہی ہے بزرگوں کا قول ہے کہ جس نے استاد کا احترام نہیں کیا وہ زندگی میں کامجاب نہیں ہو سکتا بچپن میں جب سکول جاتے تو چاکو سے کلمیں بنایا کرتے تھے اب اسی چاکو سے استاد کو ڈراتے ہیں بزرگ خاندان میں مستحب کا کردار ادا کرتے تھے استصاب کا ایک خدشہ لاحق رہتا تھا گھر دیر سے لوٹنے پر والد کے کمرے کا رخ کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی ہمیں آج بھی یہ ادراک کر لینا چاہیے کہ انسانی زندگی کے بہت سارے مسائل میں ایک اہم مسئلہ رشتوں کی ٹوٹ پوٹ اور بکھرے ہوئے خاندان ہیں پہلے رشتوں کا احترام اس قدر کیا جاتا تھا کہ گاؤں کے ہر آدمی سے دوسرے کا رشتہ ہوتا تھا گاؤں کے بڑے بڑے دادا چاچا تایا نانا کہہ کر پکارے جاتے تھے کسی مرد اور عورت کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ بغیر ان رشتوں کے ذکر کے ان کا نام لے لے کیونکہ یہ حرکت بے عدبی کے دائرے میں شمار ہوتی تھی بڑے بڑے بھی بچوں کی تربیت کو اپنا فرض سمجھتے تھے اور گاؤں کا کوئی بھی آدمی بچوں کو ان کی گلتیوں اور شرارتوں پر ٹوک سکتا تھا بڑوں کی نصیت پلے باندھ لی جاتی تھی ٹوکنا ہی مقصود نہیں تھا تنبی بھی کی جاتی تھی اور کوئی بھی اس تنبی کا برا نہیں منایا کرتا تھا بلکہ کسی بھی بچے کے والدین خوش ہو کر کہتے تھے کہ چاچا اور کیوں نہیں مارا گاؤں کے بچے گاؤں کے ان بڑوں کے ڈر سے گلت کاموں سے اجتناب کرتے تھے گاؤں میں کسی کی موت پورے گاؤں کو سوگوار کرتی تھی اور ہر گھر میں ایسا سناٹا شاہ جاتا تھا جیسے اسی کے گھر میں موت ہو گئی ہو نہ دکانے کھلتی تھی اور نہ ہی لوگ سفر پر جاتے تھے گاؤں میں جنازہ ہو اور بغیر کفن دفن کے آدمی سفر پر نکل جائے یہ انتہائی میوب تھا اور وجہ وہی پورا گاؤں رشتوں کی دور میں بندہ ہوتا تھا گاؤں کے بزرگ کئی کئی روز تک موت والے گھر میں بیٹھ کر پرسیہ وصول کرتے تھے گاؤں گاؤں نہیں ایک خاندان کی مانند ہوتا تھا یہ بات اب قصہ بن چکی ہے اب گاؤں کے رشتے باقی نہیں رہے ہر آدمی ایک دوسرے کا نام اجنبی کی طرح لیتا ہے بچے کی گلتی پر کوئی تنبیہ نہیں کرتا تنبیہ کا مطلب جگڑا مول لینا بچے کے والدین بڑے آرام سے کہہ دیتے تھے کہ آپ نے کیوں تنبیہ کی میرا لڑکا خراب ہوتا ہے آپ کو کیا پڑی ہے اور ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو نصیت کرنے کی بنا پر جگرے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات اصلہ نکل آتا ہے اور قتل ہو جاتے ہیں سماج کے اسی بدلتے ہوئے مجاز کی وجہ سے یہ مکولہ چل نکلا کہ دوسروں کے پھڑے میں ٹانگ کیوں اڑھائیں اس خیال نے انسان کو نفسیاتی طور پر مردہ بنا دیا ہے اب تو لڑکے بڑوں کے سامنے سگرٹ وغیرہ پینے میں بھی آرمسوس نہیں کرتے اب گاؤں کا کوئی نو عمر تک آپ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا آپ کو آتا دیکھ وہ دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہوگا یا دوسری راہ لے لے گا ایسا محسوس کرائے گا کہ اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں حفظ مراتب کا پاس لحاظ باقی نہیں رہا جب یہ سب ختم ہو گیا تو بچوں کے تائیں جو ہمدردی کے جذبات ہوا کرتے تھے وہ بھی سرد پڑ گئے شکوا دو طرفہ ہے لوگ بدلتے زمانے کو برا بلا کہتے ہیں اپنے عمال کو نہیں دیکھتے اپنے طور طریقے پر نظر نہیں ڈالتے حدیثِ قدسی ہے کہ برا بلا نہ کہو زمانے کو بدلنے کا احتیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے گاؤں سے رشتے ٹوٹے تو معاملہ خاندان تک پہنچ گیا باپ بیٹے میاں بیوی بھائی بھائی میں تقرار شروع ہو گئی لوگ زن زر زمین کے جگروں کا ذکر کرتے ہیں لیکن دالتوں میں جا کر دیکھئے زیادہ جگڑے بھائی بھائی کے آپ کو ملیں گے باپ بیٹوں کے درمیان مقدمات بھی شاد نہیں پاس پروز کے جگڑے اس پر متضاد جے لڑائی کہیں تو انا کی ہے اور کہیں حقوق کی حقوق کی ادائیگی میں کتاہی نے پورے خاندان کو آپس میں لڑا رکھا ہے کسی گھر میں سرد جنگ ہے اور کسی گھر میں گرم جنگ کہیں لڑائی کی آگ دہتی ہے اور کہیں دعا بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن لڑائی ہے کہ جاری ہے ساس بہو نند دیور کے جگڑوں کی بہتات ہے اس معاملہ میں زن شہر کے جگڑوں نے بھی لکھاڑ کیم کر لیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تقرار مو پھٹول زدو کوب گالی گلوج سات پشتوں کو اُلٹ دینا بھی عام سی بات ہے بات آگے بڑھتی ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے مسہوم بچے استعتضاد کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں ناکردہ گناہ کی سزا مل جاتی ہے اس طرح خاندان ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیے ٹوٹ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ محبت بندوں کے رگو پہ میں گردش کرے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برطاو کیا جائے تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اللہ کے نظریک پسندیدہ وہ شخص ہے جو اپنے کنبے کے ساتھ خسن و سلوک کرے جو توڑ بور پیدا کرتا ہے اس سے جننے کی کوشش کرے اور جو ظلم کرے اس کو ماف کر دے آج مافی کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ زندگی کو خوشگوار بنانے کا بہترین طریقہ اور اللہ کے نزدیک اپنے گناہوں کو ماف کرانے کا بہترین ذریعہ ہے مافی بزدیلی نہیں کام کی حکمت عملی ہے مافی سے تحمل اور برداشت کا مزاج بنتا ہے اور یہ برداشت ہی خاندان کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے خاندان کے ٹوٹنے کے دادو شمار پر ایک نظر ڈالنے کے لیے ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہمارے یہاں صرف عام جگروں کے اوراک اٹھا کر دیکھ لیں ان کی موضوعاتی تقسیم سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہماری خواتین میں ادم برداشت کا مجاز کس قدر بڑھ گیا ہے چھوٹی سی بات پر خواتین نے بیگ اٹھایا اور میکے کو چلی گئی مرد نے محض پانی نہ دینے پر عورت کو طلاق دے دی عدالتوں میں ایسے مقدمات کی بہتات نظر آتی ہے جس میں عورتیں اپنے والد یا بائی کے ساتھ اپنا حق مانگتی نظر آتی ہیں اس قسم کے مقدمات لمحہ فکریہ ہے مقدمات کے دادو شمار کے جائزے سے محسوس ہوتا ہے کہ خاندان تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں اور تحمل و برداشت کی کمی ہوتی جا رہی ہے مغربی ممالک میں یہ بماری اس قدر عام ہے کہ وہاں مشہور ہے تین ڈبلیو ورک ویدر وائف ان کا کوئی بروسہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائے کچھ کہنا مشکل ہے پھر یہ خاندانی انتشار بربادی کی ایک داستان چھوڑ جاتا ہے چونکہ جدائی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں کسی بھی عمر میں میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی ہر اتبار سے برباد ہو کر رہ جاتی ہے ابھی حال ہی میں لندن کا ایک ایسا مقدمہ سامنے آیا جس میں شادی کے بھائی سال بعد میاں بیوی نے الادگی کا فیصلہ کیا جائے داد کے حصول کے لیے دو سال تک مقدمہ لڑتے رہے وکیلوں کو چھے کروڑ روپے بطور فیز ادا کیے ڈیڑھ کروڑ روپے کا قرض الگ سے سر چڑ گیا مشترقہ کاروبار اس لڑائی کی نظر ہو گیا لاکھ تو ہوگی لیکن اس لڑائی نے دونوں کو کنگال کر دیا کہنے کے لیے دونوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے ہاتھ آئے لیکن ڈیڑھ کروڑ کے قرض دار کے لیے پانچ لاکھ کی رقم کیا معنی رکھتی ہے عدالت میں بارہ بار پکار ہوئی پانچ دن ٹرائل پر مقدمہ رہا چوہر نے چار بار اپیل کی جو ہر بار خارج ہو گئی جسٹس رابڑ بیل نے کہا کہ خود کو برباد کرنے والا یہ مقدمہ آج ختم ہو گیا لیکن اس مقدمہ پر جو اخراجات ہوئے اس پر یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ مقدمہ ایسے میاں بیوی کے لیے عبرت ہے جو قانونی دعو پیج میں اپنا سب کچھ خرج کر ڈالتے ہیں اس پورے فیصلے کے مقابل اسلامی تعلیم کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ طلاق اسلام میں حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اس سے ہتر انکان گریز کرنا چاہیے لیکن اگر میاں بیوی کی ازواجی زندگی ان خطوط پر استوار نہ ہو سکے جو اسلام نے مقرر کیے ہیں اور جسے حدود اللہ کا نام دیا گیا ہے اور اصلاح و احوال کی ساری کوششیں ناکام ہو جائے تو طلاق کے ذریعے تر کے تعلق کر لیا جائے تاکہ دونوں کے لیے ایندہ نئے سیرے سے خوشگوار زندگی کا آگاز کرنا ممکن ہو سکے طلاق کے اس عمل میں نہ عدالت کی ضرورت ہے اور نہ ہی عام حالات میں گواہوں کی شریعت نے سوائے عدد کے نفقہ کے کوئی مالی بوجھ بھی شہر پا نہیں ڈالا ہے رہ گیا مہر تو وہ نکاح کی وجہ سے لازم ہوتا ہے طلاق کی وجہ سے نہیں یہ الگ بات ہے کہ مہر کی ادائیگی کا مجاز نہیں اس لیے اس کرز کی ادائیگی کا خیال بھی طلاق کے بعد آتا ہے یہ انسانی کمزوری ہے شریعت کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے رہ گئی بات اساسا جات کی تو جو چیت جس کی ملکیت ہے وہ اس کو ملے گی اس میں بٹوارے وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے جو اساسا جات مشترک ملکیت ہے اس صورتحال کو بدلنا انتہائی ضروری ہے خاندان کی حفاظت اور اسے ٹوٹنے سے بچانا مال و دولت کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے اور اس کی شکل صرف ایک ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا مزاز بنایا جائے اللہ رب العزت نے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا ہے حقوق مانگنے پر نہیں حقوق مانگنا بھی شرعی طور پر غلط نہیں ہے لیکن اگر حقوق ادا کرنے کے اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا تو حقوق مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی یاد رکھئے حقوق کی ادائیگی فرض ہے ہر آدمی اپنے حق کی بات کرتا ہے اور اپنے اس فرض کو بلا بیٹھا ہے جس دن حقوق کو فرائض کی ادائیگی انسان اپنے ذمہ لازم کرے گا رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے اور گار ٹینشن فری زون ہوگا جو اللہ رسول کی پسند ہے بہت شکریہ دوستو مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ